میں ہوں آپ کا وائٹی ٹیوٹر شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ویڈ ایس ایم سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سب سے کہ شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے اور سبسکرائب بھی کریں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے تمام دوست ان لیکچر سے مصفید ہو سکے بسکلی آج سے ہم دی آئی ٹی مانس کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ ہے ٹی ون کا لیکچر اور آپ کے لیے ایک ساتھ ساتھ خوشی کی خبر بھی ہے کہ ان لیکچرز کو دیکھنے کے بعد آپ سیٹی فائیڈ ڈپلومہ بھی حاصل کر سکیں گے ڈپلومہ کیسے حاصل کریں گے یہ آپ کو آنے والے لیکچرز میں بتایا جائے گا آگے جیسے جیسے لیکچرز چلیں گے آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں بھی ان فارم کیا جائے گا کہ کیسے آپ ڈپلومہ حاصل کر سکتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ یعنی سیٹیفیکیٹ جو پرنٹڈ سیٹیفیکیٹ جو کسی بھی جگہ پہ جاپ کے لیے آپ استعمال کریں گے وہ کیسے آپ حاصل کریں گے تو بیسیکلی اس کے بارے میں بھی آگے بتایا جائے گا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹردکشن دیکھ لیتے ہیں ونڈوز کا ونڈوز میں بیسیکلی ہمارے پاس سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو سب سے پہلے سکرین ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہ ڈیسٹوپ کہلاتا ہے ڈیسٹوپ اور بیسیکلی ہمارے پاس جو یہ نیچے بار نظر آتا ہے جسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ حصہ جو ہے جہاں پہ ہمیں تمام ایکٹیو آئیکنز نظر آتے ہیں ایکٹیو آئیکنز میں جو سسٹم میں پروسیس چل رہے ہوتے ہیں اسے ہم سسٹم ٹری کا نام دیتے ہیں سسٹم ٹری بیسیکلی یہ کمپلیٹ حصہ ہوتا ہے اسی طرح سے سینٹر میں یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ایکٹیو بار کہلاتا ہے ایکٹیو بار اور یہ قویق لانچ آئیکنز ہوتے ہیں بسیکلی قویق لانچ آئیکنز یہ اور یہاں تک سو بسیکلی ایکٹیو بار جہاں پہ وینڈوز میں جو بھی چیزیں آپ نے اپنے اپنے کی ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ جہاں یہ سٹارٹ بٹن کہلاتا ہے سٹارٹ بٹن اور ایکٹیو آئیکنز اس کے علاوہ قویق لانچ سوری اور یہ ایکٹیو آئیکنز اور اس کے بعد یہ سسٹم ٹری تو بسیکلی یہ کمپلیٹ جو بار ہے اس کمپلیٹ بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں ٹاسک بار کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کہ سسٹم ٹری ایکٹیو بار قویق لانچ بسیکلی ایکٹیو بار کا ہی حصہ ہوتے ہیں اور سٹارٹ بٹن تو میکروسوفٹ ورڈ کے بارے میں ہم نے آج سٹارٹ کرنے ہیں میکروسوفٹ ورڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سوچا کہ آپ کا تھوڑا سا انٹرڈکشن ونڈوز سے کرا لیا جائے سو میکروسوفٹ ورڈ سٹارٹ کرنے کے لیے ونڈوز ٹین میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سٹارٹ میں جا کے تو ان پروگرامز میں بھی سرچ کر سکتے ہیں چونکہ یہ کافی تھوڑا لمبا پروسس ہوگا یہاں پہ ڈھونڈنے میں تو میں کیا کر رہا ہوں کہ میں سرچ میں جا کے تو ون ورڈ یا سمپلی ورڈ لکھوں گا تو میرے سامنے جو جو ہمارے پاس مطلب ورزنز انسٹالڈ ہیں وہ ساری ورزنز سامنے آجائیں تو ہم نے میکروسوفٹ ورڈ اوپن کر لیا بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے تاکہ ہمارے سامنے ایک کمپلیٹلی بلینک ڈاکومنٹ آجائے تو سب سے پہلے تو اس کے انوارمنٹ کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں مطلب ہیں اس سکرین پہ جو بھی میکروسوفٹ ورڈ جب ہم اوپن کرتے ہیں تو کون کون سی چیزیں نظر آتے ہیں تو بیسکلی اس میں سب سے اوپر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو حصہ ہے یہ بیسکلی کہلاتا ہے ٹائٹل بار ٹائٹل بار میں لیف سائٹ پہ سیو انڈو کی آپشن اسی طرح سے ری ڈو کی آپشن موجود ہوتی ہے اور یہاں پہ کلک کرنے پہ آپ کو اور بھی آپشنز ملیں گی لیکن ان کے بارے میں ذرا تفصیل بار میں بات کریں کلوز کرنے کے لیے آئیکن ری سٹور کے لیے اور منیمائز کے لیے بھی اور اس کے بعد آتے ہیں یہ تمام ٹائپس یہ ٹائپس جو ہیں یہ ڈیفرنٹ آپشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی میک سوفٹ ورڈ میں جو پہلے پرانے ورزنز میں منیوز ہوتے تھے اب ان کی بجائے ٹائپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہوم ٹائپ ہوم ٹائپ میں زیادہ تر جنرل آپشنز آپ کو ملیں گی جنرلی جو بہت زیادہ یوز ہونے والی آپشنز ہیں جیسے فونٹ ہو گیا فونٹ سائز ہو گیا انسرٹ میں ہم نے وہ چیز مطلب انسرٹ میں ہمیں وہ وہ آپشنز ملیں گی جہاں سے ہم کوئی بھی چیز میکس آفٹ ورڈ میں انسرٹ کر سکتے ہیں یعنی ورڈ کے کسی بھی ڈاکومنٹ میں ہم ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈیزائن میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہمیں مل جائیں گے مختلف قسم کے پری ڈیفائن ٹیمپلٹس بھی اس میں موجود ہوتے ہیں لی آؤٹ میں ہم پیج کے لی آؤٹس بارڈرز وغیرہ سپیسنگ وغیرہ یہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں پیج سائز وغیرہ یہ بھی تفصیل سے نیکس لیکچرز میں بتایا جائے گا ریفرنسز میں بیسیکلی جو ریفرنسنگ ہم کرتے ہیں بکس میں بکس میں جیسے مطلب کسی بھی چیز کا ریفرنس دینا ہو کئی دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈاکومنٹس میں اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی بھی ورڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا سٹیرک لگا ہوتا ہے اور پیج کے لاسٹ پر اس ورڈ کا پھر میننگ بتا دیتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم ریفرنسنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ریفرنسنگ میں سائٹیشنز بھی ہوتی ہیں جیسے مطلب بیبلیوگرافی ہوگی ڈاکومنٹس میں ہم نے کسی بھی ریسرچ پیپر کو کسی بھی اور مطلب ریسرچ ورڈ کو ہم نے ایک طرح سے سائٹ کرنا ہو اپنے کسی ورڈ میں تو ہم سائٹیشن کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ریفرنسز میں ہی ملے گا یہ بھی آپ کو تفصیلنگ بتایا جائے گا کہ ہارورڈ ریفرنسنگ کیا ہوتی ہے ہارورڈ ریفرنسنگ اے پی اے ریفرنسنگ سٹائلز اور یہ سٹائلز کس طرح سے ہم اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا ٹیبل آف کونٹنٹ آٹومیٹک ٹیبل آف کونٹنٹ کیسے جنریٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا اس کورس کے اس کورس کے لیکچرز کے دوران مطلب ایوریٹھنگ ورچولی وچھ پوسیبل ان ایمیس ورڈ وہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی یہاں پہ یہ ہارورڈ ریفرنس اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرنے کا کیا مقصد ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لئے آٹومیٹڈ ہو جائیں گی مطلب اس میں ہارورڈ ریفرنس کا سٹائل سٹائل کرنا بہت ایزی سائٹیشنز بیبلیوگرافی کیسے آٹومیٹکلی انسرٹ کرتے ہیں کیسے ریفرنس آٹومیٹکلی کریں گے وہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں بتایا جائے گا میلنگز میں کوئی بھی ڈاکومنٹ میل وغیرہ کرنا ہو ریویو میں بیسیکلی تشورس وغیرہ سپیلنگ میسٹیکس اور ویو میں جو ہیں اس ڈاکومنٹ کا یعنی ویو دیکھنے میں جو چینجز کر سکتے ہیں آپ فر ایکزمپل زوم کرنا ڈاکومنٹ کو بڑا چھوٹا کر کے دیکھنا یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ ویو منیو سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھے ٹیبز ٹیبز کے علاوہ ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے مکسوفت ورد ہے کیا بسکلی مکسوفت ورد بسکلی ورد پروسسسنگ سوفیر ورد پروسسسنگ سوفیر ہے بسکلی ورد پروسسسنگ سوفیر ہے اور اس کی جو ایکس تینشون ہیں ایکس تینشون جو ہیں وہ بسکلی داک داک .docx یہ basically extensions ہوتی ہیں extension کیا ہوتی ہے کسی بھی operating system کو کبھی بھی کوئی بھی file پہچان نہیں ہو کہ یہ کون سے application میں کھلے گی تو وہ اس کی extension سے اس بات کا پتہ چلاتا ہے basically کسی بھی file کے نام میں کچھ حصے ہوتے ہیں مطلب ایک تو اس کا name ہو تو actual name for example یہ rp guidelines کے نام سے میرے پاس ایک file ہے میں اس کی properties میں جاؤں گا تو یہاں پہ مجھے type of file پتہ چلے گی کہ microsoft word document ہے اور اس میں ہے .docx تو جب بھی کوئی بھی file microsoft word کی save ہوگی تو اس میں نام کے ساتھ .docx جو ہے system میں word جو ہے وہ save جس سے windows اس بات کو مطلب پہچانتی ہے windows جو operating system ہے وہ اس ان files کو باقی files سے different مطلب consider کرتا ہے جیسے کوئی بھی image ہو تو وہ jpg png اس طرح کر کے different extensions ہوتے ہیں تھوڑا سا ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں images basically جو ہیں jpg ہو سکتے ہیں .jpeg .jpg .png یہ تمام جو extensions ہیں یہ images کی ہوتے ہیں .bmp اور اسی طرح سے videos کی extensions normally آپ نے کافی سارے مطلب extensions پہلے بھی دیکھیں ہوں گی mp4 ہے جیسے mpeg کی یہ آگے مطلب نئی version ہے mp4 mpeg ذرا older videos میں ہوتی تھی avi یہ آتی رہی ہیں avi now mkv کا زمانہ ہے اس وقت اور اسی طرح سے different اور ہمارے سامنے مطلب videos کی extensions بھی موجود flv جو زیادہ تر مطلب online websites پہ ہمیں ملتی ہیں تو اسی طرح سے audio files کی بھی extensions ہوتی ہیں .org ہے جیسے .mp3 ہے تو یہ ہیں basically extensions جن سے microsoft windows جو ہے وہ مختلف softwares میں difference کرتے ہیں مطلب مختلف softwares کی files میں difference کرتا ہے اور جیسے ہی کسی بھی file میں وہ extension دیکھتا ہے تو اس related software کو open کر دیتا ہے تو basically اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈسپلی میں ruler یہ ruler کہلاتا ہے upper side پہ بھی اور left side پہ بھی ruler موجود ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں page کی size کا پتہ چلیتا اس سے نیچے آتا ہے جیس status bar جس میں ہمیں document کا status دکھائی دیتا ہے جیسے کتنے page ہیں اس وقت ہم کون سے page پہ ہیں کتنے words کا document ہے کون سی language میں typing ہو رہی ہے اور right side پہ ہم اس کا display change کر سکتے ہیں zoom in اور zoom out اگر ہم نے کنٹرول کے ساتھ mouse wheel rotate کر کے بھی کر سکتے ہیں mouse wheel ہم rotate کر کے مطلب rotate down کریں گے mouse wheel کو تو یہ zoom in ہوگا sorry rotate down سے zoom out ہوگا اور rotate up سے zoom in ہوگا تو basically یہ تمام چیزیں ہیں microsoft word میں hopefully آپ کو introduction ویڈیو میں جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں windows کی وہ تمام سمجھ ہوں گی اب ہم دیکھیں گے microsoft word کو موبائل میں کس طرح سے use کرتے بہت important چیز ہے کہ ہمیں different devices میں پتا ہو کیونکہ کہ کئی جگہوں پہ نہیں ہے urgently کوئی کام آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ تو نہ کہیں کہ i don't have computer at this time or i don't have laptop so اب ہم start کریں گے موبائل میں stay tuned اب ہم دیکھیں گے کہ android میں کس طرح سے office ms office ہم استعمال کر سکتے obviously we will start with its installation installation سے ہم شروع کریں گے install کرنے کے لئے simple طریقے کر رہے جیسے کوئی بھی app ہم android studio میں install کرتے اسی طرح سے ہم اس میں بھی install کریں گے play store پہ چلے جائیں گے play store پہ جا کے تو ہم لکھیں گے ms office یا microsoft office تو microsoft office یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے option آ جائے گی جو کہ اس logo کے ساتھ ہے clearly آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ logo ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس logo کے ساتھ microsoft office word excel power point and more اس سے ہم نے install کر لینا چونکہ میں نے پہلے سے install کیا ہو ہے تو میرے پاس open کی option آ رہی ہے اس طریقے سے ہم install کریں گے install کرنے کے بعد ہمارے پاس آئیکن آ جائے گا موبائل میں ہی اس کے لیے تو وہاں سے ہم office کو open کریں گے open کر کے plus کے فائل ہم اس میں select کر سکتے example کے طور پر word اگر open کرنا ہو word میں ہم چلے جائیں گے new file new file میں جا کے documents documents میں blank document تو اس طرح سے ہم نے word document open کر لی اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں اس میں کون کون سی ہیں basically یہ جو white حصہ ہے یہ writing کے لیے استعمال ہوگا مطلب جہاں پہ ہم کوئی بھی text لکھ سکیں گے یہاں پہ typing ہم کریں گے اور اسی طرح سے اوپر ہمارے پاس جو حصہ ہے یہ menu کہلاتا ہے اس menu میں سے ہم different options select کر سکتے ہیں for example share share as pdf save save ویزن کے بارے میں آپ کو next lectures میں بتاؤں گا اسی طرح سے undo redo کی option mobile view جو ہے وہ change کرنے option اسی طرح سے find وغیرہ کی option یہ different options ہمیں اس میں مل جائیں گے so basically اس کے علاوہ نیچے اگر دیکھا جائے بلکل screen کے last پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمیں complete menus دکھائی دیں گے بلکل bottom پہ screen کے یہاں سے home insert draw layout preview and view جیسا کہ آپ کو میں نے windows میں بھی different tabs کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح سے اس میں بھی ہمارے پاس different tabs موجود ہیں undo اور redo کی options بھی موجود ہیں جیسے undo اور redo تو یہ different options بھی ہیں ہم next lectures میں office سے مطالق جو ہیں different چیزوں کو بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ menu close کرنا چاہے اور keyboard پہ آنا چاہے تو just اس icon کو آپ click کریں گے تو یہ collapse ہو جائے گا collapse ہونے کے بعد جب آپ white حصے پہ کوئی بھی click کریں گے تو آپ basically اپنا mobile کا keyboard open کر سکتے سو یہ تھے introduction android کی android میں ms word کس طرح سے مطلب دکھائی دیتا ہے مختلف چیزیں اس میں کس طرح سے use ہوتی ہیں so hopefully introductory video android ms word کا یعنی android میں ms word استعمال ہوتے اس کا introductory video آپ کو پسند آیا ہوگا next time کے لئے اللہ حافظ video کو like کریں share کریں comment کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ students جو ہیں وہ ان videos سے مستفید ہو سکیں thanks for watching اللہ حافظ